حکیم لکمان کی زندگی بھر کے نچو اور ٹوٹکے میٹھی چیز سیاد اور خوبصورتی کے لیے ظاہر ہے حدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے تھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھڑیاں آتی ہیں مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیمارے سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں بہت گیس ہی ہو یا پیٹ میں درد نہ جا رہا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت بھلی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف ساٹھ سیکنڈ کے لیے دبائیں اس انگلی کی رکھیں آپ کی بڑی آنس سے جڑی ہوتی ہیں ایسا کرنے سے خون کی کردش بڑھتی ہے اور گیس دور ہو جاتی ہے خجور کمر کو مضبوط کرتی ہے دل دماغ جگر اور گردو کو طاقت فرام کرتی ہے نرم لباس خون کو زیادہ کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رتبت کو جذب کر لیتا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں صبح اٹھ کر کسی میں یاری سابن سے چہرے کو دولیں سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین اس کا دودھ میں زیادون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگہ نکھر آتی ہے بلی گھر میں بچے دے تو رزم اضافہ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور واضح نہیں کرتے انہیں فالی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سٹرہ بھی خون ساف کرتی ہے ہپیٹیٹس میں خالی پیٹ دو سے تین کب نیار موسٹا بڑی کا جوس پینا مفید ہے جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحاتیں زیادہ تیل ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھ جاتی ہیں ایک ریسارچ کی مطابقہ تین بات کو زیادہ سے زیادہ سنتالیس گھنٹے سے پندرہ منٹ تک رہا رکھ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں سے کڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب ہے تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بے عزتی کو بھول جانا اور فرست کو صحیح استعمال کرنا حوصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شرعہ شروع اور زندگی پر ختم سردی کی موسم میں روزانہ دو تین گھنٹے دوپ میں بھی ضرور بیٹھنا چاہیے دوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے اور روحانی علا علا جسم میں کسی بھی جگہ درد کا شکیعت ہوتا رہے ہوگا نظر تون پر اکتالیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ کر دم کریں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا بیٹا پیدا ہونے کے لئے چاندھ ٹیپس مباشرت کے فوری بعد بیوی کو دیں کروٹ لٹائیں ان دنوں میں مباشرت کرد عورت کی محوری کی ایسی خوراک ہیں جس میں تضابیت کم سے کم ہو کیا آپ جانتے ہیں مہینے کے درمیانی دنوں میں ان کی بڑھوتری زیادہ تیز سے ہوتی ہے آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے یاد رکھیں اگر آپ تیز آنچ پر کھانا پکا رہے ہیں تو زیتون کے تیل کا انتخاب نہ کریں جب آپ زیتون کے تیل کو تیز آنچ پر گرم کرتے ہیں یا پکاتے ہیں تو تیل میں موجود فائدہ من مرکبات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ممکن طور پر صیحت کو نسان پچھانے والے مرکبات بنتے ہیں جو بھی دواب اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو سمجھو اس میں صیحت اور قول صورتی کے ہزاروں زخیر ہیں مٹر کھانے سے جلد ملہم رہتی ہے جس عورت کی عمر چالیس سال تک ہوتی ہے اسے مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے پاؤں کے انگوٹھے پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے اگر غصہ آ جائے تو پھر درو شریف غصہ ختم کرے گا درو شریف پڑھ لو ختم پوسہ ہو جائے گا پیدی اگر ہر نماز کے بعد سات بار یا آٹھ بار پڑھ لے تو شوہر کی دل میں اس کی محبت مزید بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیں صبح کے وقت پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا اگر مو پاک جائے اور گلہ پاک جائے تو ایک دو دن خوش دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفاہ حاصل ہوتی ہے لڑو یا برفی بنانے کے لیے آٹھے کو پہلے سے گرم آنے بھول لیں ایسے مزہ میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا اور ڈبے میں چھسر میں جویں پڑ جائیں تو پودینے کا ارخ سابن کی پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھویں دو تین مرتبہ ایسا کرنے سے سب جویں مر جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوب اور سایہ کے دمیان بیٹھنے سے منہ کیا ہے یعنی اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دھو رہے ایک حصہ پر سایہ یہ بیماری پیدا کرتا ہے فجر کا سجدہ تمام سجد سے زیادہ اور سکون ہوتا ہے سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے سورہ رمان امیر کرتی ہے سورہ واقعہ بوک مٹاتی ہے قرآن کی تاکہ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے آٹھا گنتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو سمیں جاؤ تمہارے ریز میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی ریز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مولی کے راس میں نمک منا کر اس کی دو شٹانگ داروتان مریض کو پلائیں انشاءاللہ بڑھتی ہوئی تلی میں بعد گردے فیل ہو جانے کے علامات نمبر دو پاخانے کالے رنگ کا آنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر ایک پشاب کا رنگ پیلا آنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر تین پشاب رکھ کر آئے گا نمبر چار پشاب کے ساتھ درد اٹھے گا نمبر پانچ پشاب میں خون بار بار آئے گا نمبر چھے پاؤں کی انگلی پر سو جانا جائے گی نمبر ساتھ کمر میں شدید درد بار بار اٹھے گا نمبر آٹھ آپ کو ہر وقت تھکاوت محسوس ہوگی نمبر نو بوک میں کمی آنا شروع ہو جائے گی نمبر دس مدلی اور بار بار الٹی کا آ جانا نمبر گیارہ پٹھوں میں درد اور سو جان کا ہونا نمبر تیرہ پسنیوں میں ہر وقت درد کا ہونا نمبر چودہ کھانے میں کوئی چیز پسوں میں نہ آنا کسی قسم کے موہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے پیٹھ بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے ایک حملہ مرد کا مرنا شہادت کا درجہ جلنے کی وجہ سے موت شہادت کا درجہ ہے ڈوبنے کی وجہ سے موت شہادت کا درجہ ہے پھٹھوں کی بیماری سے موت شہادت کا درجہ ہے ملبے میں مر جانے والا بھی شہادت کا درجہ رکھتا ہے جو کہ وہ علم سے اس کا صلح اللہ دے گا تو ناظرین اگر اپنی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے اس چنل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اچھا اگر چلتے ہیں تاؤن کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے پہلے سو جانے پر موت شہادت کا درجہ رکھتا ہے حالت میں مر جائے تو وہ شہادت کی موت ہے اپنے گھر کی عبادت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہادت مرہ جو اپنی جان کی عبادت کرتے ہوئے مرہ وہ بھی شہادت کا رکبہ ہے کسی قسم کی جان بچانے بچاتے ہوئے مرنا بھی شہادت کا موت ہے کسی کو دیری تعلیم دیتے ہوئے موت کا آنم بھی شہادت حقی موت ہے سچ پر ہوتے ہوئے موت آج یا نام بھی شہادت کی حاصلی کی موت ہے شہادت موت ہے دس چیزیں جسم کو خراب کرتی ہیں بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا کندی یا ناپاک جگہ پر جانا یا رہنا اسک کے بعد سونا تکیہ لگا کر کھانا اپنے ہاتھوں کی کنگلہ بجانا کھٹی چیزیں کھانا بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا پشاب روکے رکھنا کھانا کھانے کھا لینے کے بعد پانی پینا ہر وقت بہر کا کھانا کھانا یہ چیزیں بائی سے خراب ہیں امید ہے ویڈیو اچھکے گیگو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو لائک کریں